دوستو پیرو کے پرسد انڈیس ماؤنٹنز پر کچھ ایسے انوکھے گلیشئرز موجود ہیں جنہاں دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا کیونکہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں نے ماؤنٹنز میں سینڈ، لائم اور وارٹر کے مکسچر سے سفید رنگ میں پوت رہے ہیں حالکہ یہ ساؤتھ امریکہ اکلوتی حیران کر دینے والی خوش نہیں ہے کیونکہ اس کے علاوہ بھی ساؤتھ امریکہ میں ایسا بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس مزدار ویڈیو کو دوستو ساؤتھ امریکہ میں خیلوں کے معاملے میں رگبی ایک ایسا گیم ہے جو کافی زیادہ پرسد اور لوگ پریہ ہے اس کانٹیننٹ میں لوگ اس گیم کو کھیلنا اور دیکھنا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں پر اس کھیل کی فین فالوئنگ اتنی ہی ہے جتنی کی انڈیا میں کرکٹ کی لیکن اس کھیل سے جڑے کھلاریوں کی بات کریں تو ان کھلاریوں کے کھیل کے ساتھ ساتھ بیئر سے کافی زیادہ پیار ہوتا ہے جس وجہ سے زیادہ تر رگبی کھلاری بیئر ڈرنکی کلبز کے میمبرز ہوتے ہیں حالانکہ کھیل کے دوران آئی ڈینٹل انجنیز کی وجہ سے ان پلیئرز کو بیئر کو اپنے داتوں سے کھولنے میں کافی دکت ہوتی ہے اور اس دکت کو دور کرنے کے لیے ارجنٹینہ کی ایک بیئر کمپنی نے کچھ ایسا ڈسکور کیا جس نے لوگوں کے ہوش اڑا دیا ہے اس کمپنی نے بیئر اوپنر کے ڈیزائن میں ایک ٹیتھ تیار کیا جسے خراب اور ٹوٹے دات کی جگہ سرجری کر کے فکس کیا جا سکے اس ڈسکوری نے رگبی پلیئرز کو کافی سہولیت دی اور بیئر کھولنے اور پینے کے ان کے شوق کو ایک الگ ہی لیول پر پہنچا دیا ہے جس کے چلتے اب تو بینہ ڈنٹل پرابلم والے لوگ بھی اس بیئر اوپنر ٹیتھ کا اپیوک کرنے لگے ہیں آپ سبھی نے جیلوں کے بارے میں سنائی ہوگا کالکوٹری اور چھوٹے چھوٹے سیلس والی جیلیں جہاں پر انسانوں کا تو ٹھیک جانوروں تک کر رہنے کا من نہیں کرے لیکن بولیویا کی لاپاز میں بنی سان پیڈرو جیل نے تو جیلوں کے بارے میں ایک الگ ہی تصویر پیش کر دی اس جیل میں قیدیوں کے پاس اتنی سوویدھائے ہوتی ہیں جتنی کسی بھی دیش کی جیلوں پر نہیں ہوتی یہاں پر قیدی اپنے پریوار والوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں اس جیل میں ہوتیلز پارکز اور انٹرٹینمنٹ کے کئی ایسے سادھن ہیں جن کا یوز یہاں پر رہنے والے قیدی پیسے دے کر کر سکتے ہیں اس جیل کے آس پاس رہنے والے لوگ ہی اس جیل کو منٹین اور ریگولیٹ کرتے ہیں ساتھی یہاں آنے والے قیدیوں کو ایک اگریمنٹ سائن کرنا پڑتا ہے جس میں وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنے لیے روم اور فلائٹ بک کر سکتے ہیں اوورال یہ جیل نہ ہو کر اپنے آپ میں قیدیوں کی ایک الگ ہی دنیا ہے جو پورے وشو میں انوکھی ہے نمبر آٹھ پیروویون اینابل ہولی وڈ کی ہورر مووی اینابل کس نے نہیں دیکھی ہوگی اس مووی میں اینابل نام کی گڑیا کو دراؤنی اور موسٹ سکیریس کیریکٹر کی روپ میں دکھایا گیا ہے جو لوگوں کو بہت ڈراتی ہے حالانکہ وہ تو صرف ایک مووی ہے لیکن ساؤتھ امریکی دیش پیروو میں رہنے والی نونز فیملی کے گھر ایک ایک گڑیا کی کہانی بلکل اینابل جیسی ہے اس فیملی کے پاس بھی ایک بلو آئیز اور بلونڈ ہیر والی ایک گڑیا ہے جس کا نام سریتہ ہے جس کو لے کر وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں آتماوں کا گھر ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سونے کے بعد یہ گڑیا پورے گھر میں بھومتی ہے اور عجیب عجیب پرکار کی آوازیں نکالتی ہے اور ان کو پریشان کرتی ہے حالانکہ اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے انہوں نے کئی اپائے کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں ابھی بھی اس گڑیا کی کالی طاقتوں سے چھٹکارہ نہیں مل پایا ہے نمبر ساتھ اپینڈکس ریموول ٹاؤن دوستو ہیومن باڈی میں اپینڈکس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ویسے تو باڈی کے ایکسٹرہ پارٹ کے روپ میں جانی جاتی ہے لیکن جس کسی نے بھی اپینڈکس کے درد کا سامنا کیا ہے وہ یہ بات جانتا ہوگا کہ آخر یہ چیز ہے کیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں ویلاز لاز اسٹرالاز نام کا ایک ٹاؤن ہے جہاں پر رہنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے پہلے اپنے اپینڈکس کو آپریٹ کر نکلوانا پڑتا ہے جو یہاں دوستو ساؤتھ امریکہ میں ستھت اس ٹاؤن کی یہ سب سے پہلی شرط ہے کیونکہ یہاں پر ویسے تو سبھی بیسک سوویدھائیں اپلب ہے لیکن نیرست ہسپٹل کی بات کریں تو یہاں سے نیرست ہسپٹل لگ بھگ 625 میل یعنی کی ہزار کلومیٹر دور ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا ٹیمپریچر جو کی مائنس میں چلا جاتا ہے جس وجہ سے اپینڈکس کے پین کی دکت اور زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے یہاں پر رہنے کے لیے اپینڈکس نکلوانے کی شرط سب سے پہلے رکھی جاتی ہے آپ کو یہ جان کر شوق لگے گا کی بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اپنے اپینڈکس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے خیلوں کی لوگ پریعتا لوگوں کے دلوں پر اس طرح راج کرتی ہے کہ لوگ اپنے پسندیدہ پلیئرز کے ٹیٹو تک اپنے شریف پر بنوا کر رکھتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر شوق لگ سکتا ہے کہ ساؤتھ امریکی کانٹیننٹ میں ایک ساکر پلیئر کے دل و دماغ پر اس کے ساکر کلب کی دیوانگی اس قدر تک چھائی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی اپر باڈی پر اپنے کلب کی پوری جرزی ہی ٹیٹو کروا رکھی ہے جہاں دوستو ریو ڈی یعنی ریو کے رہنے والے یوز اینڈ یوز نے اپنے ساکر کلب کی جرزی کو پوری باڈی پر بنوا رکھا ہے ان سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جرزی کو ٹیٹو کروانے کے لیے انہیں قریب ایک سال کا وقت لگا جس میں 90 گھنٹے کے 32 سیشنز میں نیڈلز کے ارسہنیت درد کو سہتے ہوئے انہوں نے اسے بنوایا انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہیں پیٹ اور کولر بون پر ٹیٹو کرواتے وقت سب سے زیادہ درد ہوا لیکن فائنلی ان کا یہ سپنا پورا ہوا اور آج یوز پوری لوکالٹی میں اپنے اس سکرائس کی وجہ سے سٹار بن چکے ہیں لوگ ان کے ساتھ فوٹو نکلوانے کے لیے کافی زیادہ کیوریوس رہتے ہیں نمبر پانچ ریسائیکلڈ آکیسٹرا دوستو ہمارے ویسٹ کبار سے کیا کیا بن سکتا ہے اور ہم کیسے اسے یوسفل طریقے سے اپیوگ ملا سکتے ہیں اس کا ادھارن ساؤتھ امریکی دیش پیرگوے کے شہر کوانٹورا کے لوگوں نے بڑی بخوبی کے ساتھ دیا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ لگ بھگ چار ہزار لوگوں کے رہنے والے اس دیش میں یوس ہونے والے میوزیکل انسٹرومنٹس کبار سے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوا یوں کی سال دوہزار چھے میں شہر کے کبار کو دیکھ کر ایک ریسرچر کے دماغ میں آئے ایک کریٹیو آئیڈیا میں اس شہر کی تصویر کو ہی بدل دیا انہوں نے اس کبار سے میوزیکل انسٹرومنٹس کو ایسا روپ دے دیا کہ آج سالوں بعد وہ اس شہر کی پہچان بن گئے ہیں انیشیلی تو انسٹرومنٹس کو بچوں کو پریکٹس کے لیے دیا گیا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی لوگ پریتال لوگوں کے سر پر چڑھ کر بولنے لگی اور لوگ انہیں پروفیشنلی یوز میں لانے لگے لیکن واسطہ میں کبار کے ایسے اپیوگ نے اس شہر کے لوگوں کو نہ کیول ایک الگ پہچان دلوائی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایسے انیشیئیٹیو لینے کے لیے انکریج کیا نمبر چار پیرامیڈ ان دا میڈل آف نوویر ساؤتھ امریکی آئی لینڈ سالہ ڈی آر ایزارو کے سادن بورڈر پر پیرامیڈ نمہ ایک ایسی چیز موجود ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی شوق ہو جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ گزہ کے پیرامیڈز کی طرح اس پیرامیڈ نمہ آکرتی کو بھی لوگوں نے ہی بنایا ہوگا لیکن جب ریسرچرس نے اس چیز پر ریسرچ کی تو معلوم چلا کہ یہ کوئی مینمیڈ آکرتی نہیں بلکہ ایک نیچورل ان ایکٹیو والکینو ہے جو کبھی پھٹ ہی نہیں پایا لیکن جب اس چیز سے جوڑی رہسے میں باتیں نکل کر سامنے آئیں تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے ریسرچ میں پتا چلا کہ ان کا سیولیزیشن کے لوگ یہاں پر آ کر سیرمونیل ایکٹیوٹیز کرتے تھے کیونکہ وہ بلیو کرتے تھے کہ اس جگہ پر کچھ عدبوچ شکتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر ایلینز کا یو ای فو بھی کئی بار دیکھا ہے حالانکہ اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو ابھی سامنے آنا باقی ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس جگہ سے جڑے رہسے اپنے آپ میں کافی زیادہ شاکنگ ہے نمبر تین پینٹڈ گلیشیر دوستو گزرتے ہوئے وقت اور بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر کی وجہ سے گلیشیرز کا پگھلنا ویسے تو آج کل عام بات ہو گئی ہے جنہیں بچانے کے لیے لوگ الگ الگ ڈھنگ سے پریاست کر رہے ہیں لیکن پیرو کے پرسط اینڈز ماؤنٹینز کے گلیشیرز کو بچانے کے لیے جو انوکھے پریاست کیے جا رہے ہیں ان کو جان کر آپ کا سر چکرا جائے گا کہ سچ میں ایسا بھی ہوتا ہے وارٹر کے مکسچر سے سفید رنگ میں پوت رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ برف سے خالی ہو چکی ماؤنٹینز سن سے آنے والی ہیٹ کو زیادہ ایبزوب کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پر برف ٹک نہیں پاتی جبکہ وائٹ ماؤنٹینز ہیٹ کو زیادہ ایبزوب نہیں کرتے اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں ایسا یہاں پر رہنے والے لوگ کولونین ریز سے کر رہے ہیں حالکہ ایکسپورٹس کے مطابق ایسا ہونا سمبھب نہیں ہے کہ ماؤنٹینز کو پوت کر گلیشئرز ریسٹور کیے جا سکے لیکن یہاں کے لوگوں کی اس ترکیب کی وجہ سے اس ایریا میں اب پہلے کی تلنا میں کافی زیادہ برف آنے لگی ہے اور ٹھہرنے بھی لگی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا سچ میں یہ لوگ یہاں کے گلیشئرز کو ریسٹور کر پاتے ہیں یا نہیں آئسکریم کے شاکین لوگوں کے لیے وینیزویلا کے میریڈا کے ایک آئسکریم پارلر کی فان فالورنگ لوگوں کے بیچ ایک الگ ہی لیول پر ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نائنٹین ایٹیز میں ایک پرتگالی ایمیگرنٹ دوارہ کھولے گئے اس آئسکریم پارلر میں آج قریب ہزار فلیورز کی آئسکریم ملتی ہے یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہیلجریہک اور اموٹر نام کے اس آئسکریم پارلر کی شروعات کی تھی تو یہاں پر صرف چار فلیور کی آئسکریمز ہی ملتی تھی لیکن بدلتے وقت اور لوگوں کے ڈیماند کی وجہ سے یہاں کے اونرز نے اپنے کریٹیو مائنڈ کو اپلائے کرتے ہوئے وائن، ہات ڈاگز، مشرومز کے ساتھ اور بھی کئی انیہ چیزوں کو ملا کر نئے نئے فلیورز کو بنایا جو آپ لوگوں کے بیچ کافی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اس پارلر کی سب سے خاص بات جو ہے وہ یہ کہ یہاں پر ہمیں آل ٹائم قریب ساٹھ سے بھی زیادہ فلیورز کی آئسکریمز مل جاتے ہیں جن کے فلیورز سیزن کے بدلتے ہی چینج ہو جاتے ہیں نمبر ایک پیوما پنکو دوستو ساؤتھ امیریکی ماؤنٹین رینج آنڈس کے ایرگستان میں بولیویہ کے جنگلوں میں قریب 12,000 فیٹ کی اوچائی پر آرکیولوجس نے پیوما پنکو کے نام کے ایک اینچین شہر ڈھونڈ نکالا ہے جو اپنے آپ میں کافی زیادہ یونیک ہے اس شہر میں کئی ایسے شاندہ سٹرکچرز موجود ہیں جنہیں بڑے ہی شارپ طریقے سے سٹونز کو کٹ کر کے بنایا گیا ہے ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگ ٹیکنیکلی کافی زیادہ ایڈوانس تھے جس وجہ سے وہ اس طرح کے سٹرکچرز کو بنانے میں سفل رہے اس لیے اس زمانے میں بنی کئی سٹرکچرز اس شہر میں آج بھی جس کے تس موجود ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کا سیویلائزیشن کے لوگوں کے لیے یہ شہر کافی زیادہ ویلیو رکھتا تھا اس لیے وہ اس جگہ کو کافی مانتے تھے وہ اس بات کو پوری طرح سے مانتے تھے کہ دنیا کو بنانے کی شروعات اسی جگہ سے ہوئی تھی حالکہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں یہ تو نہیں پتا لیکن یہ شہر اپنے آپ میں کافی زیادہ خوبصورت اور انشینٹ آرٹ کا ایک بہترین نمونہ ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں جاتے جاتے چانل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا تائنگ کیو فور ووچنگ